اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ٹیکنیکل اشرافت پہ دوستو میں بہت ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو معذر چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں دوستو میرے کافی سارے دوستوں نے مجھے کوئیسٹن کیا ہے کہ آپ ہمیں جو پاکستان میں کسی بھی بینک کے تھرو کیسے پیپال سے پیمٹ لی جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پیپال زیادہ تر دوست استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیمٹ لینے کا مسئلہ کافی سارے دوستوں کو آ رہا ہے تو انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ میرے جو بھائی ہیں میرے سبسکرائبر ہیں میرے پیارے پیارے سبسکرائبر جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ میں ویڈیو بنا کے ان کو بتاؤں کہ آپ پیپال کے ذریعے کیسے پاکستان میں بہت ہی آسانی کے ساتھ دوستو مطلب کہ پیپال سے کیسے اپنے پیسے پاکستان کے کسی بھی بینک سے نکلوا سکتے ہیں تو میں میں آج آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے آپ کو پیمٹ کسی بھی بینک میں کیش چاہیں کیش مل جائے گی آپ کو اگر آپ دوستو چاہیں کہ ہمیں ٹرانسفر مطلب کہ بینک میں ہو جائے یا ڈیبٹ کارڈ میں ٹرانسفر ہو جائے تو وہاں پہ ٹرانسفر بھی ہو جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں میں آج آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل ج اگر آپ اپنے ویڈیو کے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن بار اوپر ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو جو ہے ویب سیٹ لنک لکھا ہوگا وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر دوستو اس ویب سیٹ کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں اگزوم پی پال ٹھیک ہے سروس تو یہ دوستو مطلب کہ خاص کر دوستو یہ مطلب کہ پی پال کے لیے ہی بنائی گئی ہے پی پ پی پال کی پیمٹ ہی آپ کو پاکستان میں یہ لے کے دیتی ہے دوستو تو بہت ہی دوستو اچھی ویب سیٹ ہے پاکستان میں ورک کر رہی ہے پاکستان کی ہی ویب سیٹ ہے دوستو اور بہت ہی اچھا ورک کر رہی ہے کافی سارے دوست دوستو اس کو یوز کر رہے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اپنی پیمٹ کیش میں لے رہے ہیں اور پینک سے بھی لے رہے ہیں تو آپ نے دوستو کرنا کیا ہے سمپلی دوستو آپ نے اس پر سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو آپ کریں کہ آپ دوستو continue with paypal کے ذریعے آپ جو ہے ادھر مطلب کہ sign up ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا process کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ نے کرنا کیا continue with paypal کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جی آپ کو آپ کا جو account ہوگا وہ login ہوگا تو اس کے ذریعے آپ کو یہ login کرنے کو کہہ دے گا تو آپ نے login کر لینا ہے login کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس email نہیں ہے یا آپ کا account login نہیں ہے تو آپ نے ادھر اپنی paypal کی جو جی میل دے دینا ہے اور اس کا password دے دینا ہے paypal کا تو یہ automatically آپ کو مطلب کہ login کر دے گا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ invite friend get with dollar invite friend to use exome مطلب کہ 400 dollar more transaction fee accelerated you تو آپ کو 20 dollar دیا جائیں گے مطلب کہ یہ دوستو آپ کو ایک gift دیا جا رہا ہے exome website کی طرف سے کہ اگر آپ کسی اپنے friend کو invite کرواتے ہیں اور وہ 400 ڈالر اس سے مغوا لیتا ہے transaction کر لیتا ہے تو دوستو آپ کو 20 ڈالر جو ہے اس کا مطلب کہ gift ملے گا تو یہ بڑی اچھی مطلب کے مطلب کے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو cut کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ نے send money کیسے کرنا ہے یا جب آپ نے کیسے اپنے payment جو ہے paypal سے نکالنی ہے تو آپ نے کرنا ہے send money کے اوپر click send money کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو آپ نے country select کر لینی ہے country آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں کروں گا کہ میں پاکستان میں مغوانا چاہتا ہوں تو پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر بھائیوں نے پاکستان کا ہی پوچھا ہے تو جیسے جیسے میرے بھائی دوسری ملکوں میں بھی پوچھیں گے تو میں ان کو بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے اپنی payment بڑی آسانی کے ساتھ لے ساتھ دوسری ملکوں میں تو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے مجھے پتا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان select کر لیا ہے send to پاکستان آ چکا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے US dollar کتنے مطلب کے send کرنے ہیں تو میں دو سو کر دیتا ہوں تقریبا تو دو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی کی آر میں کتنی currency جو change ہو کے ملے گی آپ کو پی کی آر روپیز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ستائی ہزار تین سو اٹھار اشاریہ shape point تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ڈالر کے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ستائی ہزار تین سو اٹھار اٹھار ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو you are sending آپ اتنے پیہ ڈالر جو send کر رہے ہیں اور transaction fees آپ کی ہو گئی چار شاریہ 990 کے US dollar تو یہ تقریبا دوستو آپ سے یہ پانچ ڈالر جو ہے مطلب کے fees لے گا چاہے آپ دو سو ڈالر کر دیں send یا چاہے آپ پانسو ڈالر ہزار ڈالر کر دیں میں آپ کو change کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں پانسو کرتا ہوں پانسو کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی ان کی fees 4.99 ہے ٹھیک ہے 4.99 اس کے بعد دوستو اگر میں اس کو ہزار ڈالر کر دیتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہزار ڈالر کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی fees ان کی 4.99 ہی ہے تو دوستو یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے مطلب کہ ان کی ایک fees ہے مختصر سے یہ آپ کو مطلب کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ pay pass سے اتنی آسانی کے ساتھ payment نکال لیتے ہیں تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا آپ بڑی آسانی کے ساتھ دوستو یہ pay کر سکتے ہیں مطلب کہ دوستو جو دوسری مصیبتیں ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو use کریں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ پاکستان میں کسی بھی bank میں دوستو آپ کو payment دے دے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ continue کے اوپر click کریں گے کہ آپ send کرنا چاہتے ہیں پیسے continue کے بعد آپ کو پوچھ رہا ہے کہ مطلب کہ bank deposit کرنا چاہتے ہیں یا cash pickup کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ کوئی جس بندے کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ cash لینا چاہتا ہے bank سے یا bank deposit کسی bank میں آپ transfer کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر bank deposit کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد continue کے اوپر click کریں یہاں پہ بھی آپ کو یہ ساری information بتا رہا ہے اور total مطلب کہ 204.99 US$ مطلب کہ 200$ آپ نے send کرنے اور 4.99$ تو آپ نے کوشش کرنے ہے کہ اگر آپ نے 200$ send کرنے ہیں تو آپ نے فیس بھی انہی سے کٹوانی ہے تو آپ نے ادھر فل لکھنے ہیں مطلب کہ آپ لکھیں گے پھر 5$ یہاں سے کم لکھیں گے آپ لکھیں گے 195$ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی یہ جو clear 200$ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ exchange rate آپ کا کتنا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا exchange rate دے رہا ہے اور saving option bank deposit اس کے بعد دوستو آپ نے continue کے اوپر کلک کریں گے continue کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ bank account transfer فیس آپ کی یہ ہے اور credit card transaction فیس یہ ہے اور debit card transaction فیس یہ ہے تو مطلب کہ جس طرح سے آپ نکالیں گے فیس ان کی یہی ہوگی اگر آپ credit card سے لینا چاہتے ہیں debit card سے لینا تو وہ آپ کی مرضی ہے bank account سے اگر آپ میں آپ کو یہاں سے continue کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ نے فر سے continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دوستو آپ نے bank name ڈالنا ہے فرض کیا دوستو میں اتر کوئی بھی bank ڈال دیتا ہوں bank al-habib یا national bank یا کوئی بھی ڈال دیتا ہوں تو bank al-habib ڈال دیتا ہوں یا دوستو یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا iban number دے دینا ہے اپنے bank کا تو میں یہاں پہ دوستو bank اپنا chain کرتا ہوں iban number یہاں پہ میں دے دوں اگر اسکری bank mcb bank national bank پاکستان تو یہاں پہ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے صرف دوستو آپ نے اپنا branch code دینا ہے اور اپنا iban number دینا ہے account number اور اس کے بعد دوستو اپنے continue کے اوپر click کر دینا ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ branch code اور iban account number دے کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میرا جو ہے میں تھوڑا دیکھ لوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ میں نے اپنا bank code دے دیا اور اپنا iban number دے دیا ہے تو اس نے میرے جو bank کی location ساری سرچ کر لی ہے national bank of Pakistan احمد پور اور ساری اس کی تفصیل یہاں پہ collect کر رہی ہے اس کے بعد دوستو میں continue کے اوپر جیسے کلک کرتا ہوں continue کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ نے first name دے دینا ہے جس نام سے آپ نے مطلب کہ آپ کا account ہے میں اپنا نام دے دوں گا last name دے دوں گا address دے دوں گا آپ نے وہی address دینا ہے جو آپ کا bank account میں آپ کا address ہے اس کے بعد دوستو آپ نے دے دینا ہے address line 2 دے دینا ہے اور region دے دینا ہے اپنا دوستو region دے دینا ہے select state اپنا کر لینا ہے پنجاب کر لینا ہے جو بھی آپ کا ہے وہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے اپنا phone number regional آپ نے لکھ دینا ہے جو آپ کا bank میں ہو اور دوستو ارے spent email اپنے email دینا چاہتے ہیں تو دے دے نہ دے نہیں ہے تو نہ دے اور continue to payment کے اوپر click کریں گے تو دوستو آپ کی payment جا ہے اس bank میں transfer ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی اور پیاری لگی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو اسی طرح کے اچھی اچھی information جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں لازمی سے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن دوستوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں payment لینے کا ان کا فیدہ ہو سکے دوستو آپ کا کچھ نہیں جائے گا دوستو چھوٹا سا لائک دبانے سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا اور شیئر کرنے سے دوستو آپ کا بھی کچھ نہیں جانے والا اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو دوستو آپ کو فیدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور بیل آئیکن کو دبائیں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی notification کا آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا دوستو اور آپ اس سے فیدہ حاصل کر سکیں گے تو چلیں چلتے ہیں پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ